کوئی گزشتہ تیس سال سے میں اسلامباد رہتا ہوں اور جب برف باری کا سیزن ہو تو اسلامباد میں یہ ہوتا نہیں ہے کہ اسلامباد پنڈی لہور پنجاب کے گرد کے علاقوں سے لوگ گاڑیوں میں جیسے ہی خبر آنا شروع ہوتی ہے یا فور کا آس آتی ہے کہ اگلے دو روز میں مری میں برف باری ہوگی تو لوگ وہاں جاننا نہ شروع کر دیں گاڑیوں کی تعداد کتنی جاتی ہے یہ تو خدای بہتر جانتا ہے لیکن کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی جو ہمیں پچھلے چند روز کے اندر نظر آئی کہ حکومت کے اندر سرکردہ شخصیات اس بات کی تو خوشی منا رہے تھے کہ مری کے اندر گاڑیاں جا رہی ہیں اور گمراک کن پروپاگنڈا جو ہوتا ہے اس میں بعض اوقات قوم اپنے اوپر خود عذاب نازل کر لیتی یہ گمراک کن پروپاگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں تو ترقی اور خوشحالی کی کوئی نئی منازل تیہ ہو گئی ہیں مری کے اندر گاڑیاں جانے لگ گئی ہیں لوگ برف باری دیکھنے آگئے ہیں جو ایک اینوال فیچر ہے یہ کچھ ڈیفرینٹ چیز نہیں تھی لیکن اس اینوال فیچر کے ساتھ کچھ چیزیں یہ کی جاتی ہیں کہ جب برف باری کی وجہ سے سڑکیں بند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ وہاں بند و بس بھی کرتے ہیں سیکیورٹی ڈپلائی کرتے ہیں روڈ صاف کرنے کے لیے جو مشینری درکار ہے وہاں پر اس کو لگایا جاتا ہے پولیس کی جوٹیاں انشور کی جاتی ہے کہ وہاں ہو جو ویدر کی فورکاست ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ سڑکوں پر صاف کرنے کے لیے وہ نمک اور مختلف چیزیں پھینکی جاتی ہیں کہ جسے روڈ صاف ہو جائے وہ چیزیں کی جاتی ہیں کسی ایک اللہ والی چیز کے اوپر امن نہیں کیا جہالت کی انتہا ہوتی ہے نا ہم نے وہ تمام عبور کر لی ہم نے کوئی ایک بند و بس نہیں کیا روڈ ٹھیک ہے کہ نہیں گڑے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں وہاں نمک ہے کہ نہیں وہ مشینری وہاں موجود ہے کسی سیکیورٹی والے کی ڈیوٹی لگی ہے کہ نہیں کسی ایک چیز کے اوپر زہمن نہیں کی صرف گاڑیاں بتاتے رہے ہیں کہ سوالاک گاڑی چلی گئی ڈیڑھ لاک چلی گئی پاکستان میں بہت ترقی ہوگی بہت خوشحالی ہوگی اور جب لوگوں کی امواد کی خبر آنی شروع ہوئی پھر کیا کہا پھر کہا کہ لوگوں نے ویدر فورکاس دیکھے بغیر وہاں اتنی تعداد میں جمع ہو گئے کہ مینج کرنا انسامی اقلی ممکن نہیں رکھ کچھ خوف خدا ہونا چاہیے وہ ایک کسی شاعر کا ہے کہ میری تعمیر میں مزمر ہے ایک صورت خرابی کی تو یہ ایک سٹرکٹرل فلو ہے اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر سٹرکٹرل فلو ہے خرابی ہے اس کی تعمیر کے اندر خرابی ہے جب آپ کے یہاں ڈینگی کا اٹیک شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں سپری کرنا تھا پہلا وہ کرنا سرکار بھول گئی پنجاب حکومت کئی شوئی ہوئی تھی بزدار صاحب کو پتہ ہی نہیں ایک دفعہ نہیں ہوا ساڑھے تین سال میں تین دفعہ یہ چیز دھورائی گئی ایک دفعہ میں تو مسٹیک پہلی دفعہ حکومت آئی پتہ ہی نہیں تھا بزدار کو کہ وہ ڈینگی کا سپری ہونا ہے دوسری دفعہ کیا تین سی دفعہ پھر بھول گئے چوتھی دفعہ پھر بھول گئے تو اس سٹرکٹرل فلو کی درستگی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے گندم لوگوں کو اپنے کھانے کے لیے چاہیئی تھی فیڈ سٹاک کو بھیج تھی شورٹیج ہو گئی ایل این جی امپورٹ کرنی تھی اپریل مائی کے مہینے میں پرچیز کرنی تھی فور نومبر دسمبر ڈلیوری پرچیز نہیں کی پھر نومبر دسمبر میں کہا کہ وہ تو ہوئی نہیں ہر چیز کو ڈال دے میں شریف فیملی کروپشن سے پاک نہیں تھی میں یہ کہوں کہ وہ بڑے نیک پارسا لوگ تھے یہ آگیا ہے تو اس لئے کوئی ذا بے الہی نازل ہو گیا کروپشن کی بیشمار داستانی ہوں گی لیکن کیا اتنی ناہلی کی انتہا جتنی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہی تھی ہر چیز کے اندر ملک کے اندر چینی ہوتی ہے چینی غائب ہو جاتی ہے دوائیاں چھ دفعہ قیمتیں بنا کے لوگوں کو ملتی نہیں پٹرول کام قیمت کرتے ہیں پٹرول غائب ہو جاتا ہے اور پھر ہاں ہاں ٹھٹھا لگانے کا ایک طریقہ کار اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹس کر کے تو اپنے دل کے تسلیح کر کے اور مخالفین کو گالیاں نکال کے کتنی دیر لوگوں کی اس طرح جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا وہ خمیازہ یہ قوم بھگتے گی بیس بائیس ہم وات ہو جائیں اور آپ لوگوں کے ٹھٹھے دیکھیں مزاق سنیں ان کے کہ یہ پچھلے چوڑ ڈاکو تھے انہوں نے کچھ کیا نہیں آپ لوگوں نے ساڑھے تین سال کیا کیا ٹین چار دن پانچ دن مسلسل برہ باری کی فورکاس موجود تھی ویدر والوں نے آپ کو بتایا ہوا تھا آپ لوگوں نے کیا کیا لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا ایک بیسک قسم کا سٹینڈرڈ ایس او پی یہ نہیں ہوتا ہو سکتا کہ آپ جب دیکھ لیا ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں اندر آگئے ہیں تو چوبیس گھنٹے پہلے پورے ملک کے اندر آپ بولنے کہ لاہور سے پنجاب سے کے پی والی سائٹ سے کوئی اور گاڑیاں اندر انٹر نہ آئیں کیونکہ ہم انتظام نہیں کر سکتے پھر لوگوں کو کہا کہ یہ مری کے ہوتل والوں نے چالیس ہزار یا تیس ہزار کمرے کا ایک کم مانگ رہے تھے بھائی وہاں پہ مقامی انتظامیہ کا رول تھا کہ نہیں تھا کوئی کوئی اگزسٹ کرتا ہے سسٹم نام کی کچھ چیز ہے کہ سارا کچھ آٹو پائلٹ کی اوپر چل رہا ہے پھر میں نے کچھ وہ لوگوں کی وہ خبریں سنی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب گاڑیاں کی ادھر سے انٹری بین کی ہے تو لوگ ٹال پلازا سے پے کر کے دوسری طرف جاتے تھے جہاں گاڑیاں ان کو لے کے زیادہ پیسوں کے عوض آگے لے جاتی ہیں کون سا زمانہ ہے یہ کیسے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ٹوریزم ایسے ہوگا کوئی خدا کا خوف کھائیں کوئی اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی پورے پورے فیملی بچوں گاڑیوں سمیت جب وہ کھولے گئے دروازے وہ ٹی وی کے اوپر دکھایا نہیں جا سکتا سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ استعداد یہ ہے کہ اس کو ڈالیں نہ کیونکہ بہت سے لوگ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس کے باوجود ہسی مزاق ہو رہا ہے کہ یہ پرانے چوڑ ڈاکو تھے وہ کر گئے ہیں اس لئے آج کی برف باری میں ہم بچا نہیں سکے لوگوں کو طریقہ کار نہیں ہے کوئی بھی باقی ٹھیک ہے جو مرضی مذاکر والے مخالفین کو گالیاں نکوالیں سوشل میڈیا کے اوپر بہتگی پھلالیں کام کرنے کے لئے کوئی طریقہ کار نہیں ہے اور پنجاب حکومت وہ تو بس اللہ یا اللہ